اسلام علیکم ناظرین شویب یکوب کا سلام پہنچے آپ کو تمہیں معلوم ہے سورج ٹوپ کر کہاں جاتا ہے براہ کرم دل لگا کر یہ خوبصورت کہانی سنیے گا کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں ہم آپ کی رائے کا خیر مقدم کریں گے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو تعالیم و تعلم سے بہت لگا ہوتا کہتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو صبح اٹھے اور قرآن کی ایک آیت سیکھ لے یہ تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ رات بھر جاک کر سو رکعت نفل ادا کرے تو دن میں علم کا ایک باپ سیکھ لے جس پر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو اس سے کہیں بہتر ہے کہ ایک ہزار رکعت ناوافل ادا کرے حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا ہم سب مغرب کی طرف رخ کیے پیدل چل رہے تھے سورج سلخ گولے کی ماند نظر آ رہا تھا ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے غروب ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ سورج ٹوپ کر کہاں جاتا ہے میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں فرمایا سورج سفر کرتا ہوا عرش کے سایہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے پھر طلوع کی اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت دے دی جاتی ہے وہ وقت قریب ہے کہ سجدہ کرے گا تو قبول نہ ہوگا ازان چاہے گا تو وقت نہ ملے گا اسے کہا جائے گا جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ تب وہ مغرب سے نکلے گا تو کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان